ذات احمد اگر نہیں آتی اور دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ دھوپ غم کی ادھر نہیں آتی اور جس کو سرکار بھیگ دیتے ہیں مفلسی اس کے گھر نہیں آتی دیکھیں ادرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی نگاہیں کس لہجے کو تلاش کر رہی ہیں جانتے ہیں ایک نوجوان اتھر بھائی ایک نوجوان کبھی روزہ نہیں رکھتا تھا تو محلے والوں نے زبردستی اس کو سہری کھلا دیا اور جب دین کے بارہ بجے تو اس کی حالت خراب سوچا کہ اب بقیہ دن کیسے گزاریں اس کے پاس ایک پرانا ریڈیو تھا چینل آن کیا سوچا کہ کچھ سن کر کے بقیہ دن گزار لیں گے جو ہی چینل آن کیا تو اندر سے آواز آئی کرپی آپ بتائیں آپ کیا سننا چاہتے ہیں وہ نوجوان خوش ہو گیا اور خدا کے واسطے مغرب کی آزان سنا دیجئے تو ہم آپ کی پیشانیوں پہ اُبھرنے والی لکیرہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اگر ہمارے شاہر اسلام جناب شرف جونپوری جناب شمیم رضا فائزی جناب شبیر احسن دھنبادی یہ وہ پرانڈیڈ شورا ہے پورا ہندوستان جن کا انتظار کرتا ہے یہ مقصود بھائی اور پارس بانی کے لوگ مقدر کے دھنی ہیں کہ بیق وقت تینوں شورا کی آمد ہو گئی ہے الحمدللہ بانہار میں ایک شیر شورا ہوں ان احباب کی گزاریش دیکھیں کہ سب کی اس عطے سب کی سب کی اس عطے سب کی انتہاز سمجھتے ہیں مطلب بڑا خوبصورت ہے سب کی اس عطے سب کی انتہاز سمجھتے ہیں کس کو کتنا دینا ہے مصطفیٰ سمجھتے ہیں سب کی اس عطے سب کی انتہاز سمجھتے ہیں کس کو کتنا دینا ہے مصطفیٰ سمجھتے ہیں تم نہ سمجھے مت سمجھو راستہ پرینی کا ہم اسی کو جنت کا راستہ سمجھتے ہیں حضرات ایک ایسا لہجہ جو غزل کی ران آئیوں میں نبی کی ناکھ کا رنگ بھر کے غزل کی حیات کو عبرو بخش دینے کا سلکہ رکھتا ہے وہ لہجہ جو بزمردہ ذہنیت کے مالکوں کو شادابی تہلیج تک پہنچا سکتا ہے وہ لہجہ جس کو سننے کے بعد شکہ نالو جبینے بھی شوق سماعت میں تڑپ اٹھتی ہیں وہ لہجہ دھنباد کا مقبول محبوب اور مصروف لہجہ شائر اسلام دناب شپیر احسن دھنبادی کے پائیکر میں یہاں موجود ہے آئیے ہم اور آپ مل کر کے ایسا ماحول بنا دیجئے تاکہ اس لہجے کو دیر تک آپ کی بسمیں محبت میں ٹھہرنے کا موقع من جائے نارے تکبیر نارے رسالہ شائر اسلام دناب شپیر احسن ازمت والدین کانفرنس